اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سطر مسلما سطرہ اللہ یوم القیامہ اوکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتا تمیل لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولاتو اسر وطمیم بالخیر آمین یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کو گریمیٹیکل ہی ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کا مفہوم انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور پھر اپنے سبق کو آگے لے کر بڑھیں گے انشاءاللہ عربی زبان میں ایک فعل استعمال ہوتا ہے سین تا اور را روٹ لیٹر سے سطر آپ کو اس کا ترجمہ معلوم ہے تو جب یہ فعل کے طور پہ فعل ماضی کے طور پہ آئے گا تو یہ سطرہ بن جائے گا سطرہ اس کے معنی ہوتے ہیں پردہ پوشی کرنا ٹھیک ہے اور پردہ پوشی کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ ہو سکتے ہیں کہ کسی کو لباس پہنا دینا کسی کے پاس لباس نہیں ہے تو آپ اسے لباس دے دیں اور ایک معنی اس کے یہ ہے کہ کسی کے عیب چھپانا ان پر پردہ ڈالنا جملہ فیلیا سمپل سا سطرہ اس نے سطر پوشی کی آگے آ رہے جی مسلمن ہاں جی مسلمن کس عرابی حالت میں آ رہے ہیں منصوب تو منصوب میں کیا ہوتا ہے مفہول مفہول ہوتا ہے نا تو جملہ فیلیا آپ کا پورا میں نے لکھ دیا بورٹ پہ کہ سطرہ مسلمن کیا ترجمہ ہوگا اس نے اب دیکھیں نکرہ لائے گیا ہے میں نے آپ کو علیہ ولام داخل کروایا ہے ہر جگہ پر داخل کریں ٹھیک ہے تو جب نہیں ہوگا نا علیہ ولام پھر آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے پھر آپ ترجمہ میں لائیں تو آپ ترجمہ ہم کریں گے کسی مسلمان کی سطر پوشی کی اس نے کسی بھی مسلمان کی سطر پوشی کی اچھا ایک جملہ ہو گیا یہ اس کے بعد دوسر جملہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں سطرہ ترجمہ کر دیں اس نے سطر پوشی کی سطر اللہ اللہ نے سطر پوشی کی کلیر اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے ایک جملہ ویسے بنا رہا ہوں اللہ نے زید کی سطر پوشی کی تو سطر اللہ زیدن کلیر ہو گیا اب اس زید کی جگہ پہ میں مفہول لانا چاہ رہا ہوں سوری ضمیر لانا چاہ رہا ہوں اس زید اسم ظاہر کی جگہ پر میں اسم ضمیر لانا چاہ رہا ہوں تو زید کیلئے کونسی ضمیر لاؤں گا ہو والی ٹھیک ہو گیا تو اب ہو اگر میں یہاں لگا ہوں تو دیکھیں کتنا عجیب سا لگ رہا ہے ایسے یہ نا تو ایک ریزلٹ یہاں سے نکلے گا ہمارے سامنے کہ جملہ فیلیہ قرآن میں یا حدیث میں جب بھی آپ کے سامنے آئے گا اور اس جملہ فیلیہ کہ اگر فائل اور مفہول دونوں موجود ہوں جملے میں تو چار کمبینیشنز بن سکتے ہیں جی اس کے علاوہ پانچ میں کوئی کمبینیشن نہیں ہوگا وہ چار کمبینیشنز میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں یعنی یہ ایسا جملہ فیلیہ جس میں فائل بھی ہو مفہول بھی ہو ٹھیک ہے تو پہلا کمبینیشن یہ بن سکتا ہے کہ فائل بھی ظاہر ہوگا اور مفہول بھی ظاہر ہوگا دونوں ظاہر ہوں گے اس کے لئے قرآن سے ہی ہم آیت جو ہے وہ کورٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رسول بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ قتل دعوود جالوتا ٹھیک ہو گیا دعوود مرفوع ہے کیوں فائل ہونے کی وجہ سے جالوت منصوب ہے کیوں مفہول ہونے کی وجہ سے اور دونوں ظاہر ہیں فائل بھی ظاہر مفہول بھی ظاہر ٹھیک ہو گیا تو ایک تو یہ کمبینیشن ہو گیا دوسرا کمبینیشن یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ضمیر ہوں فائل بھی ضمیر ہو اور مفہول بھی ضمیر ہو اس کی ایکزمپل بھی ہم قرآن سے لے لیتے ہیں جو ہم نے کل ابلیس کا کل اللہ تعالی سے جو اس کا ڈائلاؤگ ہوئے ہے اس میں اس نے کہا تھا کہ خلقتہ نی خلقتہ نی من نارن یہ تو متعلق ہو گیا اب اس پہ غور کریں خلقتہ نی فیل فائل مفہول دونوں ہیں نا فیل کے ساتھ فائل بھی ہے مفہول بھی اور دونوں ضمیر ہیں خلقتہ میں انتہ ضمیر ہے اور نی آپ کو ویسے ضمیر نظر ہے تو فائل بھی ضمیر مفہول بھی ضمیر ٹھیک ہے تیسرا کمبینیشن آ سکتا ہے کہ ایک ظاہر ہو دوسرا ضمیر ہو ایک ظاہر ہو دوسرا ضمیر ہو تو پہلے کر لیتے ہیں جی فائل کو ضمیر اور مفہول کو ظاہر تو وہ جو پہلا حدیث کا جملہ لکھا ہوئے آپ کے سامنے وہ بات بن گئی ستارہ مس لی من کہے ہو کیا فائل فائل ضمیر اور مفہول ظاہر چوتھا کمبینیشن جو آخری کمبینیشن ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ کا فائل ظاہر ہو اور مفہول ظاہر ہو جو کہ یہ والا جملہ بن رہا ہے اب ہمارا ستر اللہ ہو تو اس چوتھے کمبینیشن میں آپ نے ایک لازمین تبدیلی یہ کرنی ہے کہ یہ جو مفہول والی ضمیر ہے اس کو فائل کے ساتھ ٹیسٹ کر دینا ہے سترہ اللہ ہو کلیر ہو گیا تو یہ چار کمبینیشنز ہی ہو سکتے ہیں جی جملہ فیلیہ کہ جب جملہ فیلیہ میں فائل اور مفہول دونوں موجودوں اور چاروں کیلئے میں نے قرآن و حدیث سے ایک سمپلز رکھی ہیں آپ کے سامنے دونوں یا تو ظاہر ہوں گے بہت ساری ایک سمپلز ہیں تو ایک ایک سمپلز رکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ورثہ ورثہ سلیمان داوودہ کیا ترجمہ ہوگا ورثہ سلیمان داوودہ سلیمان وارث بنے داوود علیہ السلام کے ٹھیک ہو یا دونوں ضمیر ہوں گے بے شمار ایک سمپلز ہیں یہ ایک ایک سمپل ہے خلقتہ نی من نارن و خلقتہو من تینن اور بھی ایک سمپلز ہیں فائل ضمیر مفہول ظاہر سترہ مسلیمن اور چوتھا کمبینیشن جب فائل آپ کا ظاہر ہوگا اور مفہول ضمیر ہوگا تو اس وقت لازمین آپ نے ضمیر کو فیل کے ساتھ اٹیج کر کے لکھنا ہے کیونکہ وہ ضمیر اٹیج ضمیر ہے وہ اکیلی نہیں آسکتی تو یہاں بھی عجیب سی لگے گی یہ اللہ ہو ہو اب خود آپ دیکھیں ربی ہماری زبان نہیں ہے لیکن ہمیں کتنا عجیب سا لگ رہا ہے کہ جملہ اگر یہ ہوتا ستر اللہ ہو ہو سترہ اللہ تو اس میں ہم چینج کریں گے یہاں سے ہو کو اٹھائیں گے اور فیل کے ساتھ لا کر رکھ دیں گے اگر یہ اسم اللہ نہ ہوتا آگے تو اس ہو پر کونسی حرکت آنی تھی الٹی پہ شانی تھی نا سترہو لیکن میں آپ کو قائدہ بتایا ہے کہ جتنے الٹے کھڑے ہوتے ہیں جب ملا کر پڑے جاتے ہیں تو سیدھے ہو جاتے ہیں سترہو اللہ ہو تو آپ صلی اللہ سے ہم نے ایک جملہ شرط کے انداز میں بیان فرمایا ایک شرط کا لفظ ایٹ کر کے انشاءاللہ جملہ شرطی ہم پڑیں گے تو اس وقت میں کلیر کر دوں گا آپ کے سامنے من سترہ مسلمن جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو سترہو اللہ ہو یوم القیامتی تو اللہ نے قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کی لفظی درجمہ یہ ہوگا اب قیامت کے دن تو بھی آئے گا اس لئے ہم اس کا درجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی تو اللہ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا پاس میں آگی نا تو ایک اور حدیث آپ کے سامنے آگی من سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامتی اس کا درجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا آپ کہہ رہے ہیں جی ماضی لگا ہے ہم مظاہرے میں ترجمہ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں آپ جب کنڈیشنل سٹیٹمنٹ بناتے ہیں نا انگریزی میں بناتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ اگر زید آئے گا تو میں جاؤں گا اگر زید آئے گا تو میں جاؤں گا اس کو انگریزی میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جی وہ کرے جو انگریزی میں صحیح کر سکتا ہے تکہ نہیں لگا نا جو کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کو سمجھتا ہے اگر زید آئے گا تو میں جاؤں گا جی اگر زید زید سی او ایم ای ایس ہاں اگر زید کمز سوری اف اگر زید کمز اس کیس کو چھوڑے نا نہیں نہیں اتنی مشکل نہیں سادہ سٹیٹمنٹ بنائیں جی اگر زید کمز ای ویل گو اب پہلے ہی سے میں آپ نے دیکھ کہ پیسنڈ ڈیفنیٹ یوز کیا سمپل اور ترجمہ آپ کریں اگر زید آئے گا تو میں جاؤں گا اگر کوئی اتراز ہے تو پھر انگریزی پہ اتراز کریں پہلا کیونکہ شرط کا تعلق ذہن میں رکھے گا مستقبل کے ساتھ ہی ہوتا ہے نورمالی جب بھی شرط ہوتی ہے نا اس کا مستقبل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مزارے بھی لگا سکتا تھا یہاں پر لیکن جب اللہ تعالیٰ مزارے کی جگہ ماضی استعمال کرتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے شرط ہوتی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی سردہ پوشی کی اللہ نے قیامت کے دن ان کی سردہ پوشی کر دی میں نے آپ سے کہا جی حضرت میرا ایک کام ہے میرا یہ کام ہے آج ہی میں نے ابھی آپ کو کہا جی میرا سر ایک کام ہے آپ کہتے ہیں سر ہو گیا میں نے بھی بتایا بھی نہیں کام آپ کو پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا لیکن آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ نے کہہ دیا بھا ہو گیا بے فکر رہے ہیں یہ ہے وہ چیز کونسیپٹ تو اس لئے کبھی قرآن میں آپ کو ماضی کا تجربہ مستقبل میں ملے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ یہی سمجھیں گے کہ ہمارے سمجھنے میں ابھی کمی ہے فتوہ نہیں جاری کر دیں گے کہ ترجمہ غلط کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ چار کمبینیشنز ہو سکتے ہیں جی جملہ فیلیہ میں فائل اور مفہول کے جب دونوں موجود ہوں گے باقی صاحب حدیث کو دیکھ لیں کہ مسلمان کے ایپ چھپانا ان پہ پردہ ڈالنا آپ کو کسی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی بات پتہ چل گئی تو ہمارے تو پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے ایسے یہ نا فوراں فون اٹھاتے ہیں جب تک بتا نہ دیں پتہ لگا چھپائیں اگر چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا قیامت کے دن آپ کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان کے ایپ کے پیچھے پڑ گیا کہ میں اس کے ایپ ڈھونڈوں اس میں کیا برائی ہیں اس میں کیا خامی ہیں اپنی خامیہ ڈھونڈا کریں بے شک دوسروں کی خامیہ نہ تلاش کیا کریں تو آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کی خامیہ تلاش کرنے میں لگ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں کے پیچھے لگ جائے گا اور جس کی خامیہ خامیوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ گیا اس کا کیا حال ہوگا دنیا میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی کام کا نہیں رہے گا وہی تو کہہ رہا ہوں نا تو یہ عربی سیکھنے کا مقصد صرف داخلہ حامدن فی الخرفت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا عربی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین سمجھ میں آئے ہیں ہمیں قرآن اور حدیث سمجھ میں آئے ہیں ابو جہل کو ہم سے زیادہ عربی آتی تھی آتی تھی کی نہیں آتی تھی وہ تو فصی اور بلیغ بھی تھا لیکن زیرو ہے ٹھیک ہو گیا اور ایک سلمان فارسی زبان بھی نہیں ہے عربی اور کہاں پہنچ گئے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق تفرمائے کل ہم نے اپنا سبق چھوڑا تھا مرقبات کو جملہ فیلیا میں استعمال کر رہے تھے ہم اور ریزلٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے تھے کہ جملہ فیلیا میں مرقبات جو استعمال ہوں گے ان میں سے مرقب جاری تو صرف متعلق بن کر آئے گا باقی جو مرقبات ہیں توصیفی اضافی اور اشاری وہ فائل بھی بن سکتے ہیں محفول بھی بن سکتے ہیں مرقب اضافی کو ہم نے دیکھ لیا تھا کل اور ایک حدیث بھی گرامیٹیکلی کر لی تھی حدیث آپ کو یاد بھی رہی ہوگی کس کس کو یاد ہوئی ہے کل والی حدیث کل والی حدیث کس کس کو یاد ہے ہاں جی بس یہ بتا دیں سننے کو نہیں میں نے کہا کس کس کو یاد ہوگی ہوگی اب یہ آپ کا کام ہے اس حدیث کو آگے پہنچائیں ٹھیک ہے کیونکہ کنفرم حدیث ہے یہ ایتھینٹیک حدیث ہے آپ شوق ہوتے ہیں نا بڑی فارور کرنے کا حدیثیں اور جو بھی آتی ہیں تو یہ تو کنفرم ہے نبی کیم صاحب نے فرمایا کہ نظر اللہ امران اللہ تعالیٰ خوش رکھے ایسے شخص کو کہ سمیع منہ حدیثا سمیع اس نے سنی منہ ہمارے پاس سے ہماری طرف سے ہم سے حدیثا کوئی بات نظر اللہ امران اللہ ترو تازہ رکھے اس شخص کو جس نے ہماری طرف سے ہم سے کوئی بات سنی فحفظہو جی حفظہ اس نے یاد کیا ہو اس کو پھر اس نے اس کو یاد کیا حتی یہاں تک یبلغہو اس نے اس کو آگے پہنچا دیا ہمارے بڑے جب دعا دیتے ہیں ہمیں تو دعا دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے اور اس دور میں سب سے بڑی دعا میرے خیال میں یہی ہے کہ آپ کسی کو خوشی کی دعا دیں گے جی اللہ تمہیں خوش رکھے ہمارے سب سے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ خوش رکھے لیکن کس کو اس شخص کو کہ سمیہ منہ حدیثا جس نے ہماری کوئی بات سنی فحفظہو پھر اس نے اس کو یاد کیا حتی یبلغہو یہاں تک کہ اسے آگے پہنچا دیا پھر مظہارے پڑھیں گے تو یبلغہ بھی آجے گا آپ کے سامنے ٹھیک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جائے مرقب توصیفی اور مرقب اشاری کی کچھ ایکزمپلز کرتے ہیں جملہ فیلیاں میں فائل اور مفہول کے طور پر اور پھر انشاءاللہ نماز کے بعد آگے چلیں گے جملہ ہے میرے پاس زید نے شرارتی بچے کو مارا یہ مارکر بس اس وقت چیک ہوتے ہیں ہلکے سے چیک ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں پھر ختم ہو گیا میرے پاس جیم میں آیا وہ کل جو میں لے گیا تھا وہ میں لے کے بھی آج اس لئے رہنے دیجئے ابھی ابھی ہے زید نے شرارتی بچے کو مارا جی کیا کام ہوئے مارنے کا کام ہوئے کون مار رہے فائل ہے اور کس کو مار رہے شرارتی بچہ یہ مفہول ہے تو مفہول کونسا مرکب ہے جی توصیفی ماشاءاللہ تو مرکب توصیفی آپ کا مفہول بن گیا جی ٹرسلیٹ کروا دیں کون کروائے گا کیسے ماشاءاللہ جی ایک پتہ جی جناب جی ماشاءاللہ پہلے انہوں نے فیل رکھا بارابا زیدن شرارتی شریر بچہ لڑکا کہلیں ہاں ال ہاں جی ال والادہ اتفل اتفل کرلیں جو بچہ اگر سی لگانا ہے اپنے تو اتفل شریر اتفل کروائے گا گلاس توڑ دیا ٹھیک ہے بجہ بھی ہم نے بیان کر دی کہ کیوں مارا زیاد نے اس کو جی کون کروائے گا بتاؤں گا میں آپ پیش تو کریں اپنے آپ کو جی جناب جی کیا کام ہوئے توڑنا جو ہے یہ کام ہوئے کس نے توڑے شرارتی بچے نہیں یہ فائل ہو گیا اور فائل ہے مرقب توصیفی ہے ٹھیک ہے اور کیا توڑے کلاس توڑے یہ مفہول ہے اب آپ کو گیبلی چاہیئے بس توڑنے کے لئے کاف سین راہ کاف سین راہ کسرا جی کسرا جی اب اب باقی چھوڑ رہے ہیں اس میں کوئی نہیں بول رہا تھا جی الوالدو ہی لگا لیتے ہیں وہ لڑکا کر لیتے ہیں تاکہ ایک جیسی جملہ ہو جائے الوالدو شری رو فائل بھی لگ گیا اور ایک گلاس نہیں توڑا اس نے ال لگا دیں گلاس پہ ال کسرا کسرا الوالدو شری خبر نہیں ہوگی بس یہ ذہن میں رکھے گا ہاں جب ہم اسے جملہ اس میں کنورڈ کریں گا پھر خبر آئے گی ٹھیک ہے یعنی یہ جملہ اس میں ہمیں بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے کہ شرارتی بچے نے گلاس توڑ دیا لیکن یہ میں ہنڈ پہ کرواؤں گا آج اسی طرح یہی سوال صبح کس نے پوچھ لیا میں نے جب انہیں وہ کروایا تو سب کے مو ایسے تھے میں نے اس لئے بتایا کہ مجھے وقت پہ کروانے دیا کریں جو میں نے کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے سے نہ سوال کیا کریں یعنی یہی چیز کے جملہ فیلیا کنورٹ ہوگا انشاءاللہ ہم واپس جملہ اسمیاں کی طرف جائیں گے انشاءاللہ ابھی ہم نے جملہ اسمیاں پڑھ لیا اس کے بعد جملہ فیلیا سٹارٹ کیا جملہ فیلیا جب مکمل ہو جائے گا پھر ہم ایک واپس جائیں گے بیک جملہ اسمیاں کی طرف جملہ فیلیا کو کنورٹ کریں گے جملہ اسمیاں میں اس وقت پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی وہاں پر پھر اس جملے میں بھی خبر آ جائے گی اس وقت ذہن میں رکھئے گا تو ایک ایکزمپل کافی ہے جی باقی انشاءاللہ پانچ منٹ میں ہماری مرکب اشاری کی بھی ایکزمپل ہو جائیں گی دونوں تو مرکب توصیفی بھی فائل بن گیا اور مفہول بن گیا جی اب مرکب اشاری رہ گیا اس کے لئے جملہ میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں کہتا ہوں اس لڑکے نے زید کی مدد کی اس لڑکے نے زید کی مدد کی جی کون کروائے گا سمپلہ جملہ ہے میں نے فیل آسان سے ہی رکھ دیا جناب جی مدد کی فیل ہے اس نے جی یہ لڑکا جو ہے یہ فائل ہے کیونکہ ہم یہ لڑکا کہا نہیں سکتے کہ یہ لڑکے نے زید کی مدد کی ہمیں اس کہنا ہی پڑے گا مجبوری ہے ہماری زبان کی مجبوری ہے جی کون سا مرکب ہے جی اور زید مفہول ہے ماشاءاللہ کر دیں ٹرانسلیٹ نصرہ ماشاءاللہ سب سے پہلے مشاروں لے تیار کریں گے الولادو فائل بن رہا ہے تو الولادو اس کے مطابق اب اشارہ لگا دیں ساتھ ہی پیچھے حازل والادو کلیر ہو گیا اور زیدن نصرہ حازل والادو زیدن کلیر ہو گیا اب کیا ہوا جی پھر زید نے اس لڑکے کی مدد کر دی جی کون کروائے گا زید نے اس لڑکے کی مدد کی مجھے نہیں پتا بھی مجھے پارٹس بتائیں جی فیل زید اس میں فائل ہو گیا جی اس لڑکا یہ مفہول ہو گیا اور یہ اشاری ہے ماشاءاللہ اب مرکب اشاری ہے مارا مفہول بن رہا ہے جی اب ٹرانسلیٹ کروائیں نصرہ زیدن حازل والادو ماشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی کوئی مشکل کلیر جی آپ دیکھیں تھوڑی سی آپ توجہ کریں تو آپ حرکات کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں یہ جملے یہ اس جملے سے میں حرکات نکال رہا ہوں جی نکتے رہنے دیتا ہوں بھی اتنی مہارت نہیں آئی ہمارے اندر حرکات نکال رہے ہیں صرف حجید پڑھیں کیسے اچھا اب میرے آپ سے سوالات ہیں میں کہتا ہوں جی حازل والا دو کیوں بڑھا ہے آپ نے آپ کیسے بجلے فائل ہے زیاد فائل کیوں نہیں ہے زیاد بھی تو آگے آ رہے ہیں علیف لگا ہوا ہے علیف جو لگا ہوتے ہیں وہ مفول کے ساتھ لگا ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا نہیں ابھی نہیں باسمی میں آگئی اس علیف سے ہم بجل گئے ہیں مفول ہے اس لئے ہم نے اس کو حازل والا دو پڑھا ہے اچھا فرض کیا ایک جملہ ایسا ہوئی تھا جس میں آپ علیف نہیں لگتا مثلا غیب انصری میں علیف نہیں لگتا نا تو میں کہتا ہوں جی نصرہ مغیر ارگات کے اب آپ سے کہتا ہوں جی پڑھیں پڑھیں سے نصرہ ابراہیم کو فائل کا درجہ دیا کیوں جب حرکات نہیں لگائیں گے نا آپ جب آپ حرکات نہ لگائیں لگا رہا چاہیں تو پھر اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ لکھتے ہوئے فائل کو ہمیشہ پہلے بولیں مفول سے یہ اصول ہے پھر حرکات لگی ہوئی ہیں تو آپ اس جملے کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں نا اس جملے کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے ہیں سوری ایسے لکھ سکتے ہیں نا اب حرکات لگی ہوئی ہیں تو بات کلیے رہے کہ کون مدد کر رہے کس کی اس حرکات لگی ہو تو پھر آپ آگے پیچھے جگہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب آپ حرکات نہیں لگانا چاہتے تو پھر آپ باؤنڈ ہیں آپ فائل کو پہلے رکھیں گے اور پھر مفول کو بعد میں رکھیں گے ورنہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا مقصد فوت ہو جائے گا پڑھنے والا کہہ کہ جی اسماعیل مفول ہے کوئی کہہ کہ جی ابراہیم مفول ہے ٹھیک ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب سوال کریں کریں ٹھیک ہے یعنی یہی سوال کرنا چاہتے ہیں حرکات کے والے سے میں صحیح کیا نہ رکھا آپ کو کلیر ہوگی جی کوئی سوال آپ کرنا ہے تو کر لیں کیونکہ آزان ہونے والی ہے پھر نیا ٹوبک ہم آزان کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے پڑھیں گے ہی ایسے ایک سوال ہے جی ٹیکنیکل سوال ہے اسے ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں دورہ بس زہیدن زہیدن پہ آپ رکھ گئے ہیں زہیدن بریک لگی زہیدن نون پہ رکھ گئے ہیں آگے ملا کے نہیں پڑھ سک رہے ہیں ایسی سورج جب ہوتی ہے تو یہ جو زہیدن میں نون کی آواز آتی ہے نا اس نون کو کھول دیا جاتا ہے زہیدن ہم ایسے لکھتے ہیں پھر زہیدن ٹھیک ہے تو زہیدن لکھ کے نون چھوٹا سا ڈال دیتے ہیں اور نون ہوتا ہے ساکن اور یہاں پر وہ قیدہ اپلائی ہوتا ہے دو ساکن مل گئے تو پہلے ساکن کو زہر دیکھ کے آگے ملا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اور ایسا آپ کو قرآن میں بہت نظر آئے گا جی جناب جی جی پلیس یوم القیامت یومہ کی نسب کیوں ہے میں نے آپ کو ظرف کے بارے میں بتایا تھا نہیں بتایا تھا چلے ابھی مختصر بتایا تھا پھر مفہول کی اقسام پڑھیں گے تو اس میں اوپنلی بتا دوں گا کہ وہ اسم جس میں جگہ یا وقت کا مفہول ہوتا ہے نا اسے ظرف کہتے ہیں ٹھیک ہے وقت یا جگہ کا مفہول یوم ٹھیک ہے تو فیل کے ساتھ جب یہ ایسی جیزیں استعمال ہوتی ہیں نا تو وہ ظرف نصر پڑھا جاتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ داوو داوو نم بیسو داوو لمبا دھا داووو دا تو نہیں پڑھتے نا داوو دا داووڈ پڑھتے نا داووڈ مختلف کیا لٹ ہو جائیں گے آپ نے دیکھیں نا اگر دعوت پہ ہاں یہ نا کہ دعوت کو آپ نے منصوب کر دیا اور جالوت کو مرفوع بنا دیا تو پھر مول بھی نہیں آپ کو چھوڑیں گے انہوں نے قرآن کے شروع میں لکھا ہوا ہے صحیح ہے نا کہ جس نے ایسا کر دیا اگزمبل بھی وہ یہی دیتے ہیں جس نے ایسا پڑھ دیا اس پہ کفر لازم ہو گیا تو جان بوچ کے کوئی کرے تو چلیں کفر سمجھ بھی آتا ہے جس بچارے کو پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک لیکن اب آپ کو پس چل گیا اب آپ نہیں کریں گے ایسا ٹھیک ہو گیا جی اوکے جی ایک سوال کہا تھا یہ زیدن والے حوالے سے نا اس کو کہتے ہیں ایک پرتبہ ذرا اور کھول دیجئے گا دیکھیں ہمیں جب بھی پروپلم آتی ہے نا آگے ملا کر پڑھنے کی تو قائدہ ہم نے بنائے ہوا ہے کہ ساکن کو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں یہ قائدہ ہے اس کا ایک ایک ایکسپشن ہم نے دیکھا تھا کہ من کے نون ساکن کو زبر دے کے ملاتے آگے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس لفظ بن رہا تھا جی زیدن زی دن اور آگے آ رہا تھا الولد اب میں زیدن زیدن جیسے دن بولتا ہوں تو میں نون پہ رک جاتا ہوں آگے نون پہ رک گیا نا اور آگے میں نے ملا کر پڑھنا ہے تو نون پہ جب رک گیا تو نون ساکن ہو گیا نا تنوین ہے ہی نون ساکن تو اس نون ساکن کو پھر میں زیر دے کے آگے ملاؤں گا لکھا ایسے ہی ہوگا لیکن میں پڑھتے ہوئے کہوں گا زیدن والادہ ٹھیک یعنی اس کو کھولنے کا میں نے طریقہ بتایا کہ آپ اس کے لیے زیدن کو میں کہوں کو کھول کے لکھیں تو آپ ایسے لکھیں گے جی زی دن یہ کھول کے لکھ دیں ہم نے زیدن کو تو ایسی جورت میں پھر پیش رہنے دیتے ہیں اس نون کو ذرا چھوٹا کر دیتے ہیں یہاں ڈال دیتے ہیں پیش کے ساتھ چھوٹا سا کر کے اور اس پہ زیر لگا دیتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں صرف برسغیر والے عرب کو پتہ ہی نہیں ہے اس نون کا لیکن وہ اپنی زبان کے بل پہ سے پڑھتا ہے عرب پڑھتا ضرور ہے لیکن اس کے مصف میں دیکھیں آپ کو یہ نون کہیں لکھا ہوں نہیں ملے گا ہمارے پاکستانی مصف میں یہ نون لازم نہ آپ کو لکھا ملے گا کیونکہ انہیں پتہ ہے پاکستانی ہے شگر کا نہیں لکھ دیا انہوں نے شگر کر یہ تو پھر اضافہ ہو گیا نا آپ کا یعنی ایک نون آپ نے بڑا کر کے ڈال دیا اس کے مطلب آپ نے ایک لیٹر ایڈ کر دیا جو کہ قرآن میں نہیں ہے صحیح ہے اس کا نام ہے جی نون ہے کتنی 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 چھوڑے جی میں اس لیے نام نہیں بتاتا کوئی اچھی دوائی مل جاتی ہے نا اپنے مقصد کی تو نام پوچھتے ہیں سے نام کی ہے اس دوائی کا جب نام پوچھتے ہیں کوئی مطلب پوچھتے ہیں دوائی مطلب کی ہے اس نام کا تو بھائی کا نام یاد رکھ لیں بس ٹھیک ہے کام ہو گیا آپ کا نام بدہ چل گیا بس کافی ہے لیں جی ایک سٹیپ ہم آگے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جملہ فیلے کے حوالے سے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں ان کو ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیں جملہ فیلی ہے ایسا جملہ ہوتا ہے جو فیل سے شروع ہوتا ہے کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا لہذا جملہ فیلی ہے کہ کم از کم دو پارٹس ہوں گے فیل اور فائل فائل ہمیشہ برفو ہوتا ہے اور دو صورتوں میں آ سکتا ہے زمیر یا ظاہر جب زمیر ہوتا ہے تو چودہ کے چودہ سیخے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب ظاہر ہو جاتا ہے تو صرف پہلا اور چوتھا سیخہ آپ استعمال کریں گے پہلا مذکر کے لیے چوتھا مونس کے لیے اور غیر آکل کی جمعہ کے لیے چوتھا والا سیخہ آئے گا جاتا ہے جس پہ فیل واقع ہوتا ہے مفہول اراب کے ادبار سے منصوب ہوتا ہے اور مفہول بھی فائل کی طرح ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور زمیر بھی ہو سکتا ہے جب وہ زمیر کی صورت میں آتا ہے تو وہ چودہ زمائر ہمیں یاد ہونی چاہیے ہیں مرقبات ناکس ہمیں سے مرقب جاری ہمیشہ جملہ فیلیہ میں متعلق ہو کر آتا ہے جبکہ باقی مرقبات جو ہیں مرقب توصیفی مرقب اضافی مرقب اشاری یہ جملہ فیلیہ میں فائل بھی بن سکتے ہیں اور مفہول بھی بن سکتے ہیں یہاں تک الحمدللہ ہماری ساری باتیں کور ہو گئی ہیں اب ہم ایک سٹیپ بڑھ رہے ہیں جملہ فیلیہ میں تعقید پیدا کرنا جملہ فیلیہ میں تعقید اس میں ہم کر چکے ہیں نا اب ہم کریں جملہ فیلیہ میں تعقید اور جملہ فیلیہ ہر وہ جملہ ہوگا جو فیل سے شروع ہوگا چاہے اس کا فیل ماضی ہو فیل مزارے ہو ابھی ہم نے صرف فیل ماضی پڑھا ہے تو فیل ماضی میں تعقید ٹھیک ہے جملہ فیلیہ میں تعقید فیل ماضی اس سے آپ کو پتہ چلا کہ فیل مضارے کی تعقید الگ طریقے سے ہوگی کلیر ہو گیا میرے پاس جملہ ہے جی زہابہ زہیدن زہابہ زہیدن زہید گیا کس نے پوچھا ہے کیا زہید چلا گیا میں نے کہا زہید چلا گیا اسے یقین نہیں آرہا تو میں کیا کہوں گا کتنی عربی آتی تو یہاں بیٹھے ہوتے ہوں اردو میں کیا کہوں گا جی میں اچھی اردو واقعی واقعی زہید چلا گیا واقعی چلا گیا یہ واقعی کا لفظ یقیناً بھی آپ لگا دیتے ہیں لیکن اچھی اردو پتہ چلے گی پھر آپ کی صحیح ہے تو جس طرح یقیناً واقعی بے شک زہید چلا گیا بلا شبہ زہید چلا گیا وہی الفاظ لیکن اس کے لئے ہم نے جملہ اسمیوں میں دیکھا تھا لام اور انہ لگتے تھے جن میں سے انہ زیادہ لگتا تھا لام بہت کم لگتا تھا اور ڈبل زور کے لئے دونوں کو استعمال کر دیتے تھے اس شرط کے ساتھ کہ دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے اور پھر آخر میں بات ہوتی تھی قسم کھانے کی اب جملہ فیلیا فیلمازی میں زور پیدا کرنے کے لئے بھی ہمارے پاس دو حروف ہیں جی ایک ہے لام وہ علام تعقید اور ایک ہے قد قد کا استعمال زیادہ ہے جس طرح اس میں انہ کا استعمال زیادہ تھا تو قد کا استعمال زیادہ ہے جی ٹھیک ہے قد کا استعمال زیادہ ہے تو میں نے زور پیدا کرنا ہے تو میں کہہ دوں گا جی قد زہبہ زیدن اس کا تجمہ بن جائے گا واقعی زید چلا گیا اچھا اب اگر آپ واقعی نہیں لانا جاتے لفظ تو ایک اور انداز ہے جس میں آپ یہ قد کا مفہوم ادا کر سکتے ہیں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید زید چلا گیا ہے زید جا چکا ہے کلیر ہو گیا یہ جو آپ کر رہے ہیں نا جا چکا ہے تو اس میں زوری تو ہے گویا ایک ریزل یہ نکلا کہ قد کے داخل ہونے سے آپ کا جملہ جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ اینڈس کا مفہوم دے سکتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ اینڈس تو سمپل سا ایک رول آپ کے سامنے آ گیا کہ اگر فیل ماضی میں زور پیدا کرنا ہے قد لگا دیں وہ سمپل قد ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ بنانا عربی میں عربی میں پریزنٹ پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو ماضی کے ساتھ قد لگا دیں ٹھیک ہو گیا قد زہب زہیدن واقعی زہید چلا گیا یا زہید جا چکا ہے یہ بھی زوری ہے نا آپ نے کہتے ہیں زہید جا چکا ہے تو تاقید تو آ گئی نا اسے اردو میں ماضی قریب کہا جاتا ہے جسے اردو کی گرامر کا شوق ہے ماضی قریب کیونکہ پریزنٹ سے آپ کو کنفیوزن ہو رہی گی نا پریزنٹ پرفیکٹ لیکن اردو کی ماضی قریب سے تسلیح ہوگی ہوگی کہ ماضی یہ ہے کلیر ہو گیا حضرت زکریہ کے اولاد نہیں تھی آپ کو پتہ ہے حضرت مریم کے جب کمرے میں داخل ہوئے تو بچی پھل کھا رہی تھی پوچھے لگے کہ یا مریمو انا لکی حاضا یہ تیرے لئے کہاں سے آیا قالت ہوا من عند اللہ بولی کہ اللہ کے پاس سے آیا یہ دیکھے زکریہ اللہ علیہ السلام کے دل میں خواہش جا گی کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو بند کمرے میں بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے دیفنیلی دے سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس وقت پھر انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کیسے پکارا چیخ چیخ کے نہیں پکارا یا اللہ اے اللہ مجھے اولاد دے قرآن نے اتنا خوبصورت اسلوپ بیان کیا سورہ مریم پڑھیں یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی جب اس نے اپنے رب کو چھپکے سے پکارا خاموشی سے اے اللہ میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں وَشْتَعْلَ الْرَأْسُ شَيْبَا اور میرا سر بھی بڑھاپے کی وجہ سے چمک اٹھا ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدْوَائِكَ رَبِّ شَكِيَا لیکن میرے رب میں تجھے کبھی بھی پکار کے نامراد نہیں ہوا یہ دیکھیں مانگنے کا طریقہ کہ میں کبھی نامراد نہیں ہوا میں جب بھی تجھ سے مانگا تو نے دیا ٹھیک ہے آگے وَإِنِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَآئِ وَقَانَةِمْ رَاتِي آَكِرَن ٹھیک ہے کہ مجھے ڈر ہے اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے اور میری بیوی بھی بہاں جائے تو مجھے خصوصی طور پر اپنی جانب سے ایک وارث عطا فرما جو وارث بنے گا میرا بھی اور آلِ یاکوب کا بھی رَبِّجْ أَلْهُ رَدِيَ جو الفاظ ہیں کہ اور میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے اللہ نے دعا قبول فرمائی اور خوشحبری آگئی کہ ہم تجھے خوشحبری سناتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جس کا نام یاہیہ ہوگا اور ایسا نام ہم نے اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا اب انہیں پہنچا قَالَ رَبِّيَ أَنَّا يَكُونُ لِغُلَامٌ میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا وَقَانَ تِمْرَاتِ آکِرًا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے وَقَدْ بَلَغْتُو قَدْ بَلَغْتُو ہاں جی میں وَقَدْ بَلَغْتُو اور میں پہنچ چکا ہوں مِنَ الْكِبَرِ اِتِيَّا بُڑھاپے میں سے بھی آخری ہت کو ٹھیک ہے قَالَ قَزَالِقَ فرشنے نے کہا جی ایسا ہی ہوگا قَالَ رَبُّو تیرے رب نے کہا ہے وَهُوَا عَلَيَّ حَيِّنُنُ اور یہ مجھ پر آسان ہے وَقَدْ خَلَقْتُو قَالَ قَالَ خَلَقْ تُو کیا درجمہ میں تجھے پیدا کر چکا ہوں وَقَدْ خَلَقْتُو قَالَ مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے بھی وَلَمْ تَقُشْ جبکہ تُو بھی کوئی چیز نہیں تھا تو قَدْ بہت استعمال ہے قرآن میں کہیں آپ زوردار انداز میں واقعی کے ساتھ ترجمہ کر لیجئے گا اور کہیں پریزن پر فیکٹ ہے اس والا پھر آپ کو مزا آئے گا یہاں پر دونوں جگہ میں نے دیکھیں پریزن پر فیکٹ کا ترجمہ کی ہے قَدْ بَلَقْتُو مِنْ الْقِبَرْ اِتِيَ میں بڑھاپے کی آخریت کو پہنچ چکا ہوں اور اللہ نے فرمایا قَدْ خَلَقْتُو قَمِنْ قَبْلُ وَلَمْتَكُشْئِيَ میں اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں اس حال میں کہ تُو بھی کوئی چیز نہیں تھا میرے لئے کیا مشکل ہے تو قَدْ جبلہ فیلیا میں فیل ماضی پہ زور کے لیے پیدا ہوتا ہے اور کہیں اس کا ترجمہ واقعی بے شک بلا شبہ کے ساتھ کر دیں گے اور کہیں اس کا ترجمہ پریزن پر فیکٹ یعنی ماضی قریب میں کریں گے پرانے ترجمہ میں قَدْ کا ترجمہ تحقیق کے ذریعے کیا گیا تحقیق وہ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی تحقیق اس لیے کہ پرانی زبان ہے تحقیق زہد گیا یہ ترجمہ ہوگا پرانی کتاب میں تحقیق گیا زہد اب آپ کہتے ہیں تحقیق زہد گیا کیا ہے بالکل لیکن عام ہماری اکثر جو نسل ہے وہ اس تحقیق ورڈ سے واقف نہیں ہے ٹھیک ہے نا بلکل ہے مطلب سیٹیفائیڈ لیکن اب نوجوانوں کو تحقیق بتائیں ذرا ٹھیک ہوگی یہ سرکاری دیمار دیتا ہے جی جی اچھا جی فیلم آزی میں زور پیدا کرنا ہے کیا کرنا ہے قَدْ لگا دیا ڈبل زور پیدا کرنا ہے ڈبل زور پیدا کرنا ہے ٹھیک ہے تو لام ہمارے پاس موجود ہے اب قَدْ کی لام کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے اِنَّا کے ساتھ تھی تو اِنَّا شروع میں آ گیا تھا لام آگے چلا گیا تھا قَدْ کے ساتھ لام کا کوئی اختلاف نہیں ہے لہٰذا لام بھی یہاں پر لگ سکتا ہے جی تو یہ بن جائے گا لقد اور لقد کا ترجمہ کیا لکھا ہوتا ہے جی البتہ تحقیق البتہ تحقیق زہد گیا ٹھیک ہو گیا نا تو بحل چھوڑ دیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لقد لگا ہوئے تو ڈبل زور ہے جی اور ابھی بھی کوئی ایسے ڈھیٹ ہوں گے جو نہیں مانیں گے صحیح ہے نا تو مطلب قرآن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں قرآن کے مخاطبین بہت ڈھیٹ تھے اس لئے اللہ تعالیٰ کو کہیں قد لگا کے بات سمجھانی پڑی ہے کہیں لقد لگا کے سمجھانی پڑی ہے اور پھر اس کے بعد کہیں قسم بھی کھائی ہے ساتھ مطلب مجھے اس جملے میں تین تحقیدیں پیدا کرنے کے لئے شروع میں قسم بھی کھانی پڑے گی کہ واللہ ہی لقد زہب زیدن واللہ ہی لقد زہب زیدن ترجمہ میں نہیں کروں گا بس آپ سمجھ لیں کہ کتنا زور ہے میں کہہ رہا ہوں زید چلا گیا معانی نہیں رہے تو مجھے یہ اسلوب آخری اختیار کرنا پڑا واللہ ہی لقد زہب زیدن اب یہی اسلوب میں آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں میں نے مرحب کی نماز کی پہلے لیکارات میں کون سی سورت علاوت کیا سورت تین اس کی آیات میں آپ کے سامنے بورٹ پہ لکھتا ہوں جی وَتْتِینِ وَزْزَئِ تُونِ ٹھیک ہے اچھا اس سورت کے ورڈز سمجھانے میں اور اس میں کر کے میں کوشش کروں گا جتنا کہ مجھے پتا ہے میں پہلے وہ ٹرانسفر کر دوں پھر آپ اپنی علم جو ہے شو کر دیجئے گا اور اگر کسی کو جلدی ہو تو پہلے آجے میں بیٹھ کے سن لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ زیادہ درخواست ہوگی آپ سے وَتْتِینِ وَزْزَئِتُونِ وَتْتُورِ سِی نینا وَحَازَلْ بَلَا دِلْ امینِ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْ اِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٹھیک ہے جی وَاللَّهِ لَقَدْ زَحَبَ زَيْدٌ قسم لَقَدْ تینوں زور اور تھوڑا سا میرا زور اس جملے میں وَتْتِینِ وَزْزَئِتُونِ وَتُورِ سِی نینا وَحَازَلْ بَلَا دِلْ امینِ چار قسمیں کھائیں اللہ نے چار قسمیں لَقَدْ دو زور اور پھر اللہ کا کلام سب سے بڑا زور اب زیادہ تفصیل سے دیکھ لیں اب تین کہتے ہیں انجیر کو پتا ہے آپ کو ماشاءاللہ اللہ نے انجیر کی قسم کھائی جی انجیر کی قسم ہے اور میں نے بتایا اللہ جب قسم کھاتا ہے تو گواہی کے طور پر پیش کرتا ہے تو اب اس پہ ہم غور و فکر کریں گے ابھی ذرا لفظی طور پر دیکھ لیں زیتون اردو میں زیتون اور ویسے عربی میں زیتون 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 کی قسم کھائی یہ تو دو مفرد لفظ تھے اتین بھی مفرد تھا زیتون بھی مفرد تھا یہ مرقب ہے کونسا مرقب ہے پہچانے مرقب ہے اضافی کنفرم کرتے ہیں نا آلیف لام بھی نہیں ہے ایراب بھی ہلک ہے تو فوراں ذہن کیا ایک مرقب اضافی بن رہا ہے کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ملے گا اگلا مجرور ہے کیسے اینہ کے باز آ رہی ہے نا سینینہ مسلمینہ تو اس سینینہ کے لفظ کے حوالے سے پھر تھوڑی سی میں مزید انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ایک رہی یہ ہے کہ سینینہ جو ہے یہ مجرور ہے اور منصوب ہے جس طرح مسلم اونہ مسلم اینہ ہوتا ہے تو اینہ جو ہے وہ منصوب اور مجرور ہو گیا اور اونہ جو ہے وہ مرفوع ہو گیا تو گویا سینونہ اس کی مرفوع فارم تھی ایک رہی ہے ایک رہی ہے کہ سینین جو ہے سینین سینین یہ ایک غیر منصرف اسم ہے غیر منصرف سینین کی میں تینوں فارمز بولنوں تو کیا بنیں گی سینین نو سینینہ سینینہ تو دونوں ہارا اپنی جگہ پہ پھر بیٹھ جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا ایک رہی ہے کہ سینین جو ہے یہ سینون کی مجرور فارم ہے اور ایک رہی ہے کہ یہ سینینہ جو ہے سینین اس کی مجرور فارم ہے اس صورت میں غیر منصرف ہو گیا سینین ہے کیا سینین ہے اور ایک اس کی پروننسیشن ہے سینہ دونوں طرح سہی ہے ٹھیک ہے تورے سینہ یا تورے سینین یا تورے سینین تینوں لفظ اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں کلیر ہو گیا جی تو مرکب اضافی اور قسم کھائی اللہ نے تورے سینہ کی یہاں پر پہاڑ کی قسم کھا لی اگلا مرکب کون سے ہے پہچانے ہیں اشاری ما شاء اللہ اشارہ یہ اشارہ ہو گیا یہ مشارون لے ہو گیا تو یہ کیا ہے یہ مشارون لے کی صفت ہے گویا البلد موصوف ہے اور الامین صفت ہے اور یہ دونوں مل کے مشارون لے بن گئے اور یہ آپ کا اشارہ ہو گیا اشارہ مشارون لے بن گئے مرکب اشاری بن گیا ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی قسم ہے کیسے پتہ چلا قسم ہے کہ مرکب اشاری میں اصل کون ہوتا ہے میں نے بتایا تھا مشارون لے ہے وہاں سے اراب چیک کریں گے مشارون لے البلد ہے البلد کس حالت میں ہے جرمے ہیں نا لہٰذا یہ واو قسمی ہیں کنفرم ہو گیا کیونکہ حاضہ سے نہیں پتہ چلے گا کہ حاضہ مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے مشارون لے بتائے گا تو یہ بھی قسم ہوگی اور اس امن والے شہر کی قسم یہاں قسم کھا لی شہر کی اور کس بات میں قسم کھائی جیسے وہاں کھائی تھی زمانے کی قسم اور اللہ میں نے بتایا تھا قسم کھاتا ہے تو گواہی کے طور پر پیش کرتا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ٹھیک ہے یہاں قسم کھائی انجیر کی زیتون کی تور سینہ کی اور مکہ کی اور کس بات پر قسم کھائی کہ ہم نے انسان کو لقد خلقنا ہم نے پیدا کیا خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسانا انسان کو فیل فائل مفہول اور فی احسنی تقویم کون سا مرقب ہے بس فلال مرقب پہچان لیں مرقب جاری ٹھیک ہوگیا بعد میں اس پر مزید بات کریں گے احسنی تقویم کا ترجمہ بہترین ساخت بہترین ساخت میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے انسان کو تخلیق کیا یہاں تک آپ کو لفظی ترجمہ آ گیا سمجھ میں آ گئی لیکن قرآن تو آپ کو دعوت دیتا ہے اور غور و فکر کی لہذا جب ہمارے بزرگوں نے غور کیا تو انہیں سمجھ نہیں آئی بات کی یہ کیا بات ہوئی کہ انجیر کی قسم زیتون کی قسم تور سینہ پہاڑ کی قسم اور مکہ کی قسم کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بیدا کیا یہ جس کی قسم کھا رہی ہے اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے ان ٹیزوں کا بڑا غور کیا انہوں نے بڑا غور کیا غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہنچے کہ پہاڑ اور مکہ یہ بھی ایک مکام ہے اور یہ بھی ایک مکام ہے تو دو مکاموں کی قسم کھائی اللہ نے دو پھلوں کی قسم کھائی اب یہ بھی کوئی میچ نہیں ہو رہا دو پھلوں کے ساتھ دو مکام کوئی سمجھ نہیں آرہی بات انہوں نے مزید زور لگایا مزید زور لگا کے اس نتیجے پہنچے ہوئے 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 اصل میں یہ پھل بھی یہاں مراد نہیں ہے بلکہ ان دو پھلوں سے بھی مراد مکام ہے انہیں دیکھا کہ زیتون اور انجیر کہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے انہوں نے گوگل کھولا صحیح اور سرج کر لیا ریزرڈ نکلا کہ شام اور فلسطین کا علاقہ بہت انجیر ہوتی ہے بہت زیتون ہے انہوں نے گلو جی ایک اور مقام مل گیا شام فلسطین تور سینہ اور مکہ تو تین چار مقامات ہو گئے گویا مقامات کے اللہ نے قسم کھائی گیا لیکن مقامات کی قسم کھانے سے اس بات کا کیا تعلق انسان کو اپنے بہترین ساخت میں پیدا کیا پھر اور غور کیا انہوں نے تو اس نتیجے پہنچے ہوئے 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 یہاں مقامات مراد نہیں ہیں بلکہ ان مقامات سے مراد شخصیات ہیں مکہ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تور سینہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور شاور فلسطین سے مراد تمام انبیاء کی شخصیت اکثر سارے انبیاء آپ دیکھیں وہی پر تھے ٹھیک ہے تو گویا ہو نکلے کہ اس نتیجے پہنچے کہ اللہ نے شخصیات کو گواہ بنایا ہے کہ شخصیات اس بات پہ گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے انسان جب اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بناتا ہے قائم کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یار انسان میں خیر نام کی چیز نہیں ہے منافقت بھری ہوئی ہے موہ پہ آپ کو ایسے ملیں گے جیسے ان سے زیادہ آپ کا ہمدرد کوئی نہیں ہے اور پیچھے آپ کی جڑے کٹیں گے یہ سب ملنے جلنے رشتہ داروں میں ایون آپ کسی سے کام کرواتے ہیں پیسے دے کے کام کرواتے ہیں آپ کو اس میں بھی خیر نظر نہیں آئے گی آپ نے پنکھا ٹھیک کروانا ہے الیکٹریشن کو فون کیا آج آ رہا ہوں جی دو دن گزر جاتے ہیں وہ آ رہا ہوں اس کا جب فون کریں گے آ رہا ہوں رستے میں ہو جی وہ رستہ ہی نہیں ختم ہوتا اس کا کسی کو پیسے دے جاتے ہیں واپس دینے کا نام نہیں لیتا انسان سینسٹیو انسان اس نتیجے پہنچتا ہے کہ انسان میں خیر ہے ہی نہیں انسان ہے ہی گھٹیا انسان انتہائی گھٹیا ہے اور پھر جب خبریں پڑھتا ہے اخبار میں کہ فلا انسان نے یہ کر دیا فلا انسان نے یہ کر دیا فلا انسان نے یہ کر دیا تو پھر وہ کہتا ہے انسان میں تو خیر ہے ہی نہیں اس صورت میں یہ صورت اسے حوصلہ دیتی ہے کہ نہیں انسان بہترین ساخت میں اللہ نے تخلیق کیا اس کے لیے یہ شخصیات گواہ ہیں یہ بھی انسان تھے فرشتے تو نہیں تھے نا انسان ہی تھے نا یہ بھی انسان تھے لیکن اصل جیس کیا ہے کہ یہ جو انسان کا وجود ہے میرا وجود ہے یہ دو وجودوں کا مرکب ہے ایک آپ کو میرا وجود نظر آرہا ہے جو کہ ہیوانی وجود کہلائے گا اور دوسرا اس کے اندر ہے ایک جو روحانی وجود ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں وجودوں کو ایسے کنیکٹ کیا ہے کہ آج بھی سائنس نہیں پہنچ سکی کہ کیسے جڑے میں لیکن جڑے میں اللہ ان دونوں وجود کا خالق ہے آدم کو کس نے بنایا انسان اللہ نے نا اور روح کو کس نے تخلیق کیا اللہ نے دونوں وجودوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لہٰذا مالک بھی وہی ہے رب بھی وہی ہے پروردگار بھی وہی ہے پالنے والا بھی وہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی خوراکہ بندبس بھی کیا ہویا یہ جو ہیوانی وجود ہے اس کو کس سے تخلیق کیا مٹی سے لہٰذا اس کی ساری اٹریکشن اس کی ساری خوراک مٹی میں رکھ دی بچہ مٹی میں کھیلنا پسند کرتا ہے مٹی کھاتا ہے بڑا ہوتا ہے تو جو کچھ مٹی میں اکتا ہے وہ کھاتا ہے کیلہ کھاتا ہے تو کیلہ کہاں سے نکلتا ہے وہ پس آسمان سے آتا ہے چاول کہاں سے آتا ہے روٹی گندوم پھل سبزیاں یہاں تکے دودھ اور گوشت اسعمال کرتا ہے وہ بھی مٹی سے آتا ہے وہ کہاں سے مٹی سے آتا ہے جن کا گوشت ہوتا ہے دودھ ہوتا ہے وہ کہاں کھاتے ہیں مٹی میں لہذا مٹی میں اس کی ساری خوراک رکھ دی اور جب ان دونوں کا کنیکشن کٹے گا تو یہ وجود کہاں جائے گا مٹی میں مٹی سے بیدا کیا مٹی میں واپس کر دیا لیکن یہ جو روحانی وجود ہے یہ مٹی سے تخلیق نہیں کیا ہوا یہ کسے تخلیق نور سے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِي جب میں اپنی روح میں سے پھوکوں تو ایک کنیکشن ہے اللہ کی ذات کے ساتھ یہ روحانی ہے نور ہے لہذا اس کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیا ہے تو وہ کہاں سے مٹی سے آئے گی کہاں سے آئے گی وہیں سے آئے گی اور وہ دے دی اللہ نے ٹھیک ہے نا ہمارے پاس اب جو خوراک موجود ہے وہ قرآن کی شکل میں اس وجود کی خوراک ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے اگر کسی وجود کی فکر ہے تو میرا یہ ہیوانی وجود ہی ہے مجھے اسی کی فکر ہے کہیں بلڈ پریشر ہائی نہ وجہے کہیں لو نہ وجہے کہیں شگر نہ وجہے کہیں ہارڈ ٹریک نہ وجہ ٹھیک ہے یہ تو میں ذرا بڑی عمر کے لوگوں کے مسائل نوجوانوں کے اور مسائل ہیں ٹھیک ایک دانہ نکل آئے تو پہنچ جاتے ہیں فوراں کسی سکن سپیشلسٹ کے پاس ٹھیک ہے کہ دانہ یہ کیسے جائے گا داغ نہ چھٹ جائے سب کچھ یہ فکر ہے اور روح دانو دار ہوئی ہوئی ہے کوئی فکر نہیں اچھا اللہ بڑا کریم ہے اللہ تعالی نے اس کا بھی حل دیا اگلے مہینے حل آ رہا ہے جس کا ٹھیک ہے ایک مہینے کا پروگرام دے دیا کہ اس ایک مہینے میں تم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرنا ہے سارا دن نہیں کمزور کرنا ہے اس وقت سے لے کے اس وقت تک اسے کمزور کرو اسے بھوک لگ رہی ہے مد دو کھانے کو اسے پیاس لگی ہے مد دو اس کی دوسری خواہش آتا ہے مد پوری کرو اسے کمزور کرو جب یہ مرنے کے قریب ہو جائے نا شام کو تو پھر اسے تھوڑا سا کھانے کو پینے کو دے دو اب یہ ذرا آنکھیں اس کی کھلیں گی اور وہ جو روحانی وجود اندر بچارہ دبا مرا پڑا ہے وہ ذرا سر اٹھائے گا اب اب وہ سر اٹھائے گا تو اب اسے لے جو مسجد میں اور اس کی خوراہ کسے پہنچاؤ ٹھیک ہے ایک بارہ روز کا پہنچا دو اسے اب یہ تقویت حاصل کر رہا ہے دوسرے دن بھی ایسے کرو تیسرے دن بھی ایسے کرو چوتھے ایک مہینہ ہی یہ پریکٹس کر لو تم دیکھو چینج محسوس کرو گے کہ تمہارا حیوانی وجود کمزور ہو گیا اور روحانی وجود جہے وہ ٹکڑا ہو رہا ہے ہمیں یہ بھی پسند نہیں آیا جی ہم نے کیا کیا ہم نے روزہ رکھا اور جب کھولا آہ آہ ایسا کھولا ایسا کھولا کہ پھر ترابی پڑھنے کی حمد نہیں رہی کیوں جی اب ترابی کہا افطار پارٹیز رکھ لی صحیح ہے وہ یاد ہے سنت کے روزہ کھولانے کا سواب اتنا دور بھی تو دیکھیں وہ روزہ سواب کیا تھا ٹھیک ہے میں سواب کی نفی نہیں کر رہا لیکن زمانے کو بھی سامنے رکھے ماشاءاللہ سب کھلوانا ہے تو جا کے کھلوائیں ادھر کسی بستیوں میں جا کے کھلوائیں روزے آپ ایسے میرے روزے کھلواتے رہتے ہیں آپ ایک دوسرے کے ٹھیک ہے تو ہمیں بسند نہیں آیا بلکہ اگر مہینے کے بعد فرق پڑا تو یہ فرق پڑا کہ دو سے چار کلو وزن بڑھ گیا ٹھیک ہے نا کیونکہ رمضان میں بھی ہمیں اسے ہوانی وجودگی پڑی رہی ہے کمزور نہ ہو جاؤں ماں باپ پریشان کہ لال پی لے نہ ہو جائیں گے ان کے اب پیپر ہے کوئی ضرورت نہیں ہے روزے رکھنے کی صحیح ہے نا پیپر کیسے دو گئے ختم جی اس لیے آپ مجھے بتائیں کہ کتنے رمضان گزر گئے ہیں رمضان کے بعد کوئی اپنے اندر چینج محسوس کیا آپ نے کبھی کبھی نہیں ہوئی ذرا سی تمدیل نہیں آتی کیوں نہیں آتی کہ اس روحانی وجود پہ ہے ہی نہیں کچھ تو اللہ تعالی نے دیکھیں پروگرام دیا تھا ہم نے وہ بھی ریجیکٹ کر دیا اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نے یہ بات کیا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا اس بہترین ساخت سے مراد اس کا روحانی وجود ہے پھر اس کو نچلوں سے نچلے میں ڈال دیا یعنی ہوانی وجود میں ڈال دیا یعنی آپ کو بتا دیا کہ آپ تمہارے پاس یہ دو وجود ہیں اب تم ان میں سے جس وجود پہ ورکنگ کرو گے اتنی ترقی کرو گے ان لوگوں نے اپنے اس وجود کو نکھا رہا ہے اس وجود پہ ورکنگ کر کے انسان صرف نبی نہیں بن سکتا سب کچھ بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا صدیق بن جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے فاروق بن جاتا ہے مولا بن جاتا ہے غنی بن جاتا ہے نبی نہیں بن سکتا ولی بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو اس وجود پہ محنت کرتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے اب اخوارات میں پڑھتے ہیں انسانی ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے نا انسانی ہوتے ہیں جن کے بارے میں خبریں پڑھتے ہیں کہ کبرستان میں سے اس نے قبر کھوت کے تازہ قبر کھوت کے لاش نکالی یہ جانروں کے کام ہے یا انسانوں کے کام ہے انسان ہوتے ہیں تو وَالْتِینِ وَالْزَيْتُونِ وَتُورِسِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِيرُ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ جناب لیکن وہ آسن اس میں تھوڑا سا آسن اگر آپ سمجھ لیں گے نا آسن کو سمجھ لیں لفظ کو نا اس میں یہ ہے کہ ایجیکٹیوز ہم پڑھتے ہیں جی مثلا ٹال ایک ایجیکٹیوز ہے ٹھیک ہے پھر ایجیکٹیوز کیا کے ڈگریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹالر اور ٹالیسٹ سمال سمالر سمالیسٹ بگ بگر بگیسٹ اسی پہ ہم نے یاد کیا تھی گوڈ آہ گوڈر اور گوڈیسٹ لیکن پر جانا نہیں ایسے نہیں ہو ایسے ہے تو یہ ڈگریز ہیں کمپیرٹیوز اور سوپر لیٹیوز ڈگری عربی میں ٹال کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جی کبیر سوری ٹال کے لیے میں بلکہ اس کے بگ کے لیے کر دوں تاکہ آپ کو زیادہ آسان ہو جائے بگ بگر اور بگیسٹ تاکہ آپ کو بہت زیادہ جلدی سمجھ میں آجیں گی بڑے کے لیے یعنی بگ کے لیے کبیر کا لفظ ہے کبیر ایک ایجیکٹیو ہے سیمپل لیکن اگر آپ کبیر سے یہ کمپیرٹیوز اور سوپر لیٹیوز ڈگری بنانا چاہتے ہیں نا تو اس کبیر کو افعل کے پیٹرن میں ڈھال لیں افعلو کے پیٹرن میں تو یہ بن جائے گا جی اکبرو اکبرو ٹھیک ہے اس لیے آپ ازان میں اور نماز میں کیا سنتے ہیں اللہ اکبرو کیا تجمعہ لکھا ہوتا ہے اللہ اللہ سب سے بڑا ہے بہت نہیں بڑا سب سے بڑا ہے پہلے ہم سمجھتے تھے کیونکہ اللہ کی بات دوری ہے اس لیے ہم نے کال دیا سب سے بڑا ہے پھر بزرہ نہیں اکبر میں سب سے بڑا کا مفہوم ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح صغیر ہوتا ہے کمپیریٹیو ور سپرلیٹیو ڈگری کیا بنے گی اسغر حسین احسن عظیم آزم کریم اکرم باس مجھے آگئی تو یہ کمپیریٹیو ور سپرلیٹیو ڈگریو کے پیٹرنز ہیں ان کی ڈائز ہیں یہ مذکر اکبر ہے اور اس کی مونس آتی ہے جی کبرا کبرا اصغر کی مونس کیا ہوگی صغرا احسن کی مونس کیا ہوگی حسنا آزم کی مونس کیا ہوگی عزم ٹھیک ہے اور اکرم کی مونس کیا ہوگی چھپ کر کے اسی پیٹرن میں ہے نا کرما لیکن کرما ہم نام نہیں رکھتے ہم عزمہ حسنا کبرا سغرا اکتے ہیں اور وہ بھی کیسے رکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو پتا ہی ہے دھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا سب سے چھوٹا بیٹا اس کا نام اکبر ہے ٹھیک ہے اور جو سب سے بڑا ہے اس کا نام اصغر ہے یہ میرے سب سے بڑے بیٹے ہیں جی اصغر ماشاءاللہ ٹھیک ہوگی یہ تو ہمارے مطلب ہماری واقفیت ہے عربی سے تو اسی طرح کبرا سغرا کبرا سب سے بڑی وہ سب سے چھوٹی ہوتی ہے درمیانی ہوتی ہے اور سغرا جو ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ ہوگی نہیں ہاں ہاں تو کیا ہے وہ آسان القصص کسائز نے آسان القصص کیا ہے وہ بہترین قصہ بہترین قصہ بہترین سپر لیٹو ڈگری بہترین کی بار کر رہے تو بہترین 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 لے لیں روحانی حیوانی کو بھی لے لیں حیوانی کو جب لیں گے تو پھر وہ ہی آپ کو ملے گی کہ جی وہ میں بتا رہا ہوں کہ حیوانی کو صرف آپ حیوانی کو لیں گے نا جب تو ایک منٹ وہ بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں چاندی رات میں پھر رہا تھا چھت پہ تو چاند چودوی کا چاند دیکھا اس نے کہا کہ چاند تو تمہارے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ٹھیک ہے اور اس نے بہترین قسم کھالی کہ یہ تمہارے سے یعنی کوئی بھی اس سے خوبصورت نہیں ہو سکتا چاند ہی سب زیادہ خوبصورت ہے اگر اے بیرا میں خلط ہوں تو تمہیں طلاق اچھا طلاق بھی تمہیں اچھا مسئلہ کھڑا ہو گیا اب جب علماء کے پاس یہ مسئلہ گیا تو انہوں نے پھر اس آیت سے دلیل نکالی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لقد خلقنا لانسانہ تقویم ہے وہ اس کی بہترین ساخ ٹھیک ہے اگر سمپل اسے آپ ور لیں اور پھر سمہ ردد نہ ہو اسفلہ سافلین سے آپ کیا مراد لیں گے پھر اس کو لوٹا دیا نچلوں سے نچلے میں اس سے کیا مراد لیں گے پھر یہ تو چلے میں آپ کا حیوانی وجود مان لیتا ہوں اس کے مطابق پھر حیوانی وجود آ گیا اسفلہ سافلین اسے اگر میں روحانی لوں گا تو میں اس کو حیوانی میں نہیں نہیں میں دیکھیں میں لوجیکلی میں بات کر رہا ہوں کہ اسے آپ روحانی وجود لیں اور اس کو اسفلہ سافلین کو حیوانی وجود لیں کہ اس میں اسے ڈال دیا اس کے ساتھ کنیٹ کر دیا قد افلاحا من زکاہا و قد خوابا من دساہا اگر اس کو حیوانی وجود لیتے ہیں تو پھر اسے اسفلہ سافلین سے مراد کیا انہوں نے تفسیر والے اس کو بھی پوائنٹ لے کہ بوڑا ہو گیا تو وہ اسفلہ سافلین میں چلا گیا تو روح تو بوڑی نہیں ہوتی آپ کا حیوانی وجود ہی بوڑا ہوتا ہے روح کون سی بوڑی ہے دیکھیں روح بوڑی جی جنا پلورل نہیں ہے ہاں میں نے رائے بتائی گئے کوئی پلورل نہیں ہے ایک رائے ہے کہ یہ شاید یہ سنونہ برڈ جو ہے نا جسنا سنونہ برڈ ہے وہ شکل اس کی پلورل کی ہے اور ہاں پلورل ہے نہیں اور اسی پیٹرن بھی اس کا عراب بھی آیا ہے اور ایک رائے ہے کہ غیر مرسی سبق رہے جائے گا اگلا میں نے دو ٹوپکس بڑھانے اس کے لئے طویل کے لئے اس کے لئے طال کے لئے اتول ہاں اوہو یہ بکی میں نے دی ہے نا بگ کبیر اکبر کبرا یہ بکی ہے کوئی پہ بتانے لگا ہوں اب آپ کو اصل میں آپ دوسری طرف مجھے لے جاتے ہیں سوپر لیٹی اور کمپیریٹیو کیلئے ایک ہی لفظ ہے ٹھیک ہے جب کمپیریٹیو کیلئے آئے گا تو من کے ساتھ آئے گا من استعمال ہوگا ساتھ زیدن اکبر من من حامد کمپیریزن آ گیا زید is بگر دین حامد ٹھیک ہے من کے ساتھ کمپیریٹیو ڈگری استعمال ہوگی اور جب سوپر لیٹیو ڈگری میں لانت جاتے ہیں تو یہاں مرقب توصیفی بنا دیں گے یا مرقب اضافی بنا دیں گے یہ میرا ٹاپک تھا جس میں ہمارا ٹائم کافی لگ گیا کمپیریٹیو اور سوپر لیٹیو ڈگری کو آپ کہ من کے ساتھ جب یہ ڈائی استعمال ہوئی ہوگی تو آپ اسے کمپیریٹیو ڈگری مانیں گے اور جب مرقب اضافی کی شکل میں یا توصیفی کی شکل میں ہوگی تو اسے سوپر لیٹیو ڈگری مانیں گے جیسے کہ یہاں پر یہ ٹھیک ہے اس لیے ہم اسے کہہ رہے بہترین ساخت پاس میں آگی بس اتنی کافی ہے جی تو کیا رجل نکلا جی فیل ماضی میں زور قد لقد قسم ٹھیک ہو گیا بس زور ختم ہو گیا باقی اب آگے چلتے ہیں یہ جو تفسیر ہوتی ہے نا ڈیٹیل اس میں مختلف آرہا ہو سکتی ہیں تو ایک رائے آپ کے سامنے آئے تو اسے سن لینا چاہیے دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے وہ آپ پڑھ لیں اور جس پہ آپ کا دل ٹھوکے اس سے کر لیں کیونکہ اس میں پھر ریزرل نکلتا نہیں ہے یہ ڈیٹیلز ہیں تفصیل ہیں چبلہ فیلیا میں نفی بیدا کرنا اور کونسا چبلہ فیلیا جس کا فیل ماضی ہے ٹھیک ہے میں نے کہا جی زہابہ زیدن زید گیا یہ ہم کر چکے ہیں کہ زید جا چکا ہے قد زہابہ زیدن ٹھیک ہے اب میں کہنا چاہتا ہوں جی زید نہیں گیا زید نہیں گیا تو فیل ماضی کو منفی بنانے کے لیے فیل ماضی کے شروع میں ماں داخل کر دیا جاؤ ماں زہابہ زیدن زید نہیں گیا ٹھیک ہے اب اس کی پریکٹس میں اس لیے نہیں کراؤں گا کہ جتنے آپ نے پاؤزٹی جملے پیچھے بنایا نا سب کے شروع میں ماں لگا کے منفی بنا دیں وہ منفی ہو گئے اس میں کوئی سمجھنے والی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں میں وقت لگاؤں ٹھیک ہو گیا ساتھ ہی اب ہمارا ایک ٹاپک شروع ہو رہا ہے آخری ٹاپک فیل ماضی کا اور اس کے بعد کل انشاءاللہ ہم فیل مزارے شروع کریں گے انشاءاللہ اور وہ ہے جملہ فیلیا کو سوالیا بنانا یہ لکھا رہنے دیں ساتھ ہی اس کو جملہ فیلیا کو سوالیا بنانا اس میں ہم فیل ماضی کے ساتھ خاص اس لیے نہیں کریں گے کہ جملہ فیلیا چاہے فیل ماضی ہو چاہے فیل مزارے ہو ایک ہی طریقے سے بنے گا ٹھیک ہے چاہے جملہ اسمیا ہو چاہے جملہ اسمیا ہو چاہے جملہ فیلیا ہو سوالیا بنانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے ٹھیک ہے جملہ اسمیا کو سوالیا بنانے کے لیے ہم نے کیا کہا بڑھا تھا یاد ہے tecnologia پہلے حروف استفام پڑھے تھے ہم نے حروف استفام کہا تھا ایسے سوالات کے جواب کے لیے جن کا جواب ہاں یا نا میں دیا جائے گا آ یا حل لگا کر مثلا زہبہ زہیدن ہے زید گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا زید چلا گیا کیا زید چلا گیا تو میں آ بھی لگا سکتا ہوں حل بھی لگا سکتا ہوں کیا زید چلا گیا اگر آپ کا جواب ہوگا ہاں تو آپ کہیں گے نام یہ بھی کافی اتنا لیکن اگر پورا بولنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیں نام زہبہ زیدن تو اسی وجوبہ آ گیا ٹھیک ہے اگر آپ کا جواب ہے نہیں تو آپ کہیں گے لا ما زہبہ زیدن نہیں زید نہیں گیا نو زید ڈیڈنٹ گو ٹھیک ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے نو بھی لگا کے ڈیڈنٹ بھی لگاتے ہیں یہ تو وہ سوال تھے جن کا جواب ہاں یا نا میں آئے گا اس کے علاوہ وہ سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نا میں نہیں آتا بلکہ کچھ بولنا پڑتا ہے ان کے لئے اسمائے استفام لگتے ہیں اسمائے استفام اور اسمائے استفام کافی سارے ہیں ایک ہے ماں کن معنی میں آتا ہے کیا وٹ کے معنی میں وہی والے میں دھور آ رہا ہوں ایک ہے من کون ہوں کے معنی میں ایک ہے کیفہ کیسا کے معنی میں ہوں کے معنی میں ایک ہے اینہ ویر کے معنی میں ایک ہے مطا وین کے معنی میں ٹھیک ہے ایک ہے کم how many یا how much کے معنی میں ٹھیک ہے ایک ہے وچ این تو اتنی کافی ہیں اب جس طرح انگریزی میں یہ question word what who how where شروع میں لگتے ہیں اس طرح عربی میں شروع میں لگتے ہیں اردو میں شروع میں نہیں لگتے ہیں میں نے آپ کو جملہ سیویم بھی ایکزمپل دیتی اور فیلیر میں بھی ایکزمپل دیتا ہوں بس میں آپ سے پوچھتا ہوں جی پہلے پوچھتا ہوں آپ سے کیا آپ نے دوپیر کا کھانا کھایا پریشان ہو گئے آپ تو ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں ٹھیک ہے یعنی دوپیر کا چھوڑے حل سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا تُو نے کھانا کھایا آپ کہیں گے جی نام اکلتو تاما یا کہیں گے لا ما اکلتو تاما اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں تُو نے کیا کھایا اب دیکھیں کیا بھیج میں بھیج میں آرہا نا شروع میں نہیں آرہا تُو نے کیا کھایا what did you eat تو میں سمپل ما لگا دوں گا شروع میں اور کہوں گا ما اکلتا ما اکلتا تُو نے کیا کھایا پھر آپ آگے جواب دے سکتے ہیں اکلتو میں نے کھایا الخبزہ روٹی الاروزہ چاول ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے چاول روٹی سمپل ما اکلتا تُو نے کیا کھایا what did you eat خالا کا اس نے پیدا کیا کا تجھے اس نے تجھے پیدا کیا میں کہنا چاہتا ہوں کس نے تجھے پیدا کیا میں من لگا دوں گا شروع میں من خالا کا کا من خالا کا کا کس نے تجھے پیدا کیا کیا جواب دیں گے آپ اللہ بھی کہا دیں گے خالی یا پورا جواب دیں تو خالا کا نی اللہ چملہ فیلیا کا جو میں نے آپ کو چار بتائے ہیں گروپ اس میں سے کون سا گروپ ہے یہ مفہول ضمیر اور فائل ظاہر خالقانی اللہ بلا کر پھر پڑھیں گے خالقانی اللہ یہاں پہ زبر بھی آتی ہے سکون بھی آتا ہے نا تو دونوں اس طرح ہو جائے گئے من خالقہ کی اس کے بعد زیاد کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آزہابہ زیدن آپ نے کہا جی نعم زہابہ زیدن میں اب سوال پوچھتا ہوں کیفہ زہابہ کیفہ زہابہ کیا درجمہ کیسے گیا جی وہ ٹھیک ہے نا کیسے گیا تو آپ کہتے ہیں زہابہ فس سیارتی فی 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 لگاتا ہے عرب اللہ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن جیسا انگریزے میں آن ایٹ ہے نا فرق ہے ان بی ایبل کے تو فی ورکبہ فس سفینہ تھی کشتی میں سوار ہوئے وہ ٹھیک ہے نا حلس سفینہ نہیں کہا قرآن نے وہاں پر زہابہ فس سیارتی گاڑی میں گیا جی وہ پھر میں پوچھتا ہوں اینہ زہابہ اینہ زہابہ وہ کیا فی زہابہ اللہ مسجدی کیونکہ ہم مسجد بھی گاڑی پہ جاتے ہیں نا پیدل ہی جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم چل کے جاؤ مسجد اتنے اتنی نیکیاں ملتی ہیں سواب پھر ہمارے سوال کرتے ہیں کہ اچھا اگر گاڑی میں جائیں تو پھر میں کہتا ہوں پھر پہیے جتنے پہیے گھومتے ہیں اتنے سواب ٹھیک پیدل چلنے کا بڑا حجر ہے جی مسجد بس جانے کا اللہ توفیق دے ہمیں لیکن ہم نہیں اللہ نے جب سے ہمیں سہولتیں دیئے نا ہم ساتھ مسجد جانے کے لئے بھی گاڑی فوراں گاڑی نکالتے ہیں گاڑی نکالو گئے تو اس لئے میں نے کہا جی زہابہ علی المسجد دی پھر پوچھتے ہیں مطا زہابہ مطا زہابہ کیا ترجمہ کب گیا وہ آپ کہتے ہیں جی زہابہ قبل الزہری ٹھیک ہے نا زہابہ قبل الزہری زہر سے پہلے گیا ہے ٹھیک اس کے بعد زہابہ واپس آگیا آپ زہابہ سے سوال کرتے ہیں جی قرآن نے بھی سوال کیا ہے اس لئے میں لکھ رہا ہوں کم لبستہ کم لبستہ کتنی دیر تو ٹھہرا کم لبستہ وہ کہہ گا جی لبستو لبستو ساعتن ایک گھنٹہ ٹھہرا ٹھیک ہے لیکن قرآن میں جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا اپنے ناماننے والوں سے کہ اپنے ناماننے والے سے اگر مفرد باہت کے حوالے سے بات کروں کہ کم لبستہ تو دنیا میں کتنی دیر ٹھہرا تو جب وہ کمپیریزن کرے گا نا دنیاوی زندگی کا آخرت کی زندگی کے ساتھ تو کہہ گا لبستو یومن پتہ چل رہا ہے پتہ سوکیوں آرہ جی یومن او باد یوم یا ایک دن کا کچھ حصہ یہ کمپیریزن ہے دنیا کی زندگی کا اور آخرت کی زندگی کا مثلا میں ماشاءاللہ جو جرہ عمر والے ہیں ان سے پوچھوں جی کدھرے دیر جوان رہے جی ہم حالانکہ بیس پچیس سال جوانی گزری ہے لیکن ایسے لگتا جی شاید ایک دن یومن او باد یاو کئی کہیں گے جوانی تو آئی نہیں جی ہم پہ بجمن کے بعد بڑا پہ ہی آ گیا سمداری اتنی تھی تو یہ تھے جی آپ کے question words فیلمازی سوالیہ بھی میں نے بنوا دی آپ کو ٹھیک ہے جی پلیس جی نفی کر دیا بالکل سہیہ یہ پھر دیکھنا کانٹیکس بتائے گا کوئی سوال کر رہا ہوگا کہ ماں کلتا ڈائریکٹ نہیں شروع ہو جائے گا کوئی بات کرتے ہیں کہہ دے کہ ماں کلتا تو نے نہیں کھایا ترجمہ اس کا یہ بھی ممکن ہے لیکن کانٹیکس سے پتا چلے گا کہ یہ ماں نافیہ یا ماں استفامیہ ٹھیک ہو گیا اور دوسری اس کے ازہان پہ سے ہم بتا دوں کہ اگر ماں کے بعد مفہول آ رہا ہوگا نا ماں کے بعد مفہول آ رہا ہوگا جیسے ماں اکلتتا آمہ یہ مفہول آ رہا ہوگا تو یہ ماں نافیہ ہوگا صحیح ہے اور اگر ماں کے بعد مفہول نہیں آ رہا ہوگا تو وہ سوالی ہوگا کیونکہ ماں اس وقت خود مفہول بن رہا ہے یعنی تو نے کیا کھایا تو نے کھایا اکلتا ماں کیا تو آپ ماں کی جگہ جواب دیتے ہیں اکلتل اروزہ میں نے جاول کھایا عربی آپ لگا دیتے ہیں لیکن قرآن میں نہیں لگا ہونا قرآن میں دیکھیں کم لبستہ کے بعد کوئی question mark نہیں لگا ہوگا ملے گا آپ کو تو اس لئے میں بھی question mark نہیں بتاتا جی اپن بے فکر ہوگی کریں ہاں لگا دیں ہاں لگا دیں آپ جو مرضی لگے ہیں قرآن میں جہاں لگا ہو اسے مان لیں اسی طرح اللہ تعالی نے ایک جگہ اور میں واپس قسم کے سلوپے جاؤں جو سمری بس سمرائز کرتا ہوں کہ آج حل عبداللہ ہم نے فیل ماضی میں تعقید پڑھ لی قد لقد قسم ٹھیک ہے اور منفی بنا لیا ماں کے ذریعے اور سوالیہ بنا لیا حروف استفام اور اسماع استفام کے ذریعے ٹھیک ہوگیا قد کے حوالے سے ایک اور اسی سے ملتی جلتی میں سامنے وہ ایک ایک ایکزمبل آ رہی ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ کون صورت ہے جس میں نہیں نہیں جس میں فرمایا کہ لقد خلقنالانسانا فی قبد وہ شروع میں کیا قسم ہے ہاں لا اقسمو بھی حازل ولد لا اقسمو بھی حازل ولد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی وَوَالِدِن وَمَا وَلَد وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد ٹھیک ہے والد کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی جو اس نے جناح اور کس بات پر قسم کھائی کہ لقد خلقنالانسانا فی قبد ہم نے انسان کو قبد میں پیدا کیا قبد یہ لفظ ہے جی ذرا اس پہ تھوڑی توجہ چاہوں گا آپ کی اور ایک میسیج دینا چاہوں گا آپ کو قبد کا لفظ نکرہ لائے گا جس طرح فی خسرین اللہ تعالی نکرہ لے کے آیا تھا نا قبد کے معنی ہوتے ہیں مشکت مشکت تو نکرہ لائے کے بتایا کہ آپ سخت مشکت میں پیدا کیا ہم نے انسان کو ہم نے انسان کو سخت مشکت میں پیدا کیا زندگیوں کا جائزہ لے لیں اپنے جب سے پیدا ہوئے ہیں کوئی سکول نام کی چیز ہے سکول مشکت پڑھائی مشکت بڑوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے چلو بجھے بڑے ہو جائیں گے جان چھوٹے گی جب بڑے ہوئے پریکٹیکل لائف میں آئے تو کہتے ہیں وہ بچمنی اچھا تھا مشکت شادی ہوئی تو مشکت بی بچے ہوئے مشکت انسان کی زندگی سرابہ مشکت اس لیے کہا نا کہ کہ دے حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کہ انسان کی زندگی میں مشکت ہی مشکت یعنی اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ہم نے جواب بھی دینا ہے چیزی سپاکت تو مشکت مر کے بھی صحیح ہے اچھا اتنا پیاری بات ایک سپیرنٹ نے کی میری وہ میں ہر کلاس میں شیئر کرتا ہوں انہوں نے جب یہ سنینا آیت اور اس کا ترجمہ سننا تو کہنے لگے سر جب یہ زلد نکلا کے اللہ تعالی نے ہمیں مشکت میں پیدا کیا یعنی ہماری زندگی ہے ہی مشکت کا نام تو کیوں نہ ڈائریکشن چینج کر لی جائے یہ مشکت کس لئے اٹھا رہے ہیں اب تک اٹھاتے آئے ہیں دنیا کے لئے اٹھائیے نا ڈائریکشن چینج کر لیں یہی مشکت آپ کی نصیب میں مشکت ہے ٹھیک ہے اب یہی مشکت ہے آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں جس کا فائدہ بھی ہے جو کام بھی آئے گی جس کا عجر بھی ہے ٹھیک ہے نا قبد قبد یہ جگر کے لئے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور شائری میں خاص طور پر یہ نا وہ اس میں درد جگر بات ہوتی ہے نا اکثر درد جگر مشکت اس حوالے سے کہ اقبال نے بات کی تھی نا کہ خدائی احتمام خوشکتر ہے خدائی احتمام خوشکتر ہے خداوندہ خدائی درد سر ہے آسان کام ہے جی درہ تصور کریں ایک آپ اتنا سا ایریا ڈی ایج ایڈو منیج نہیں کر سکتے پھر آپ کہتے ہیں ملک آپ کا ایک سال میں ٹھیک ہو جے اور جہاں پوری خدائی ہے درد سر ہے کی نہیں ہے وَلَكِنْ بَندَگِي اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے بندگی اُسْتَغْفِرُ اللَّهِ اللہ کا بندہ بن کے رہنا ٹھیک ہے تو بہرحال مشکت ہی ہے جی زندگی یہ مشکت کا عجر بھی ہے صحیح ہے اور کمپیریزن آپ کے سامنے آ چکے ہیں دنیاوی زندگی کا اور اخروی زندگی کا آپ صلی اللہ سے ہم نے فرمایا دنیا مطا دنیا مطا ہے وَخَيْرُ مَتَائِهَا اور اس کی بہترین مطا الْمَرْعَةُ الصَّالِحَةُ نیک بیوی ہے نیک بیوی ہے مطا کہتے کسے ہیں آخری دو بینت پر سمجھا دیتا ہوں بات ہمارے یہ جو بزرگ انہوں نے رولز نکال لیا ہے یا بات کی عرب کی اس پہ لغت پہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں پھر پھر کے لفظ نکال لیا ہے وہ ایک تھے ناوی اور لغت والے انہیں مطا نہیں سمجھا رہی تھی کہ مطا کیا تے کسے ہیں چلے گئے دور دراز اور خاص بے گاؤں میں اصل زبان وہ گاؤں کی زبان ہے ذہن میں رکھیے گا جس میں قرآن نازل ہویا ہے بدو کی زبان چلے گئے گاؤں میں رہنے لگے ایک عرب کے پاس اس انتظار میں کہ مطا مجھے پتہ چلے گی یہاں سے اب وہ دو چار دن گزر کے کوئی مطا نہیں آئی تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے نیچے تو وہ سالن جو تھا وہ گر گیا چانا کھات لگا سالن گر گیا تو سارب نے فوراً اپنے غلام کو کہا کہ ایتی مطا ایتی مطا مطا لے کیا یہ بڑی خوشوہ کرنا کہ میں مرا مسئلہ حل ہوگی کہ آج میں مطا دیکھوں گا کہ مطا ہے کیا جب آیا غلام تو اس کے ہاتھ میں پتہ کیا تھا اس کے ہاتھ میں ایک ٹاکی تھی ٹاکی سمجھتے ہیں نا پوچا اس نے جلدی سے سالن صاف کیا اس کو پھینک دیا اسے جس من اس نے سمجھ میں کہ مطا کیا ہے ہمارے دور میں سمجھے ہیں ٹیشو پیپر وہ ٹیشو پیپر ہمارے نظرین بھی کوئی ویلیو ہے میں جدہ گیا جب کلاس کے لیے تو میں نے وہاں دیکھا مسجد میں وہ داخل ہوتے ہی وہ ہر جگہ پہ انہوں نے ٹیشو کے ڈبے رکھے میں ہر مسجد میں بے شمار جو بھی وہ عرب آئے وہ آکے یا جو بھی آئے وہ پہلے تو چار چھے ٹیشو نکالے اس میں سے پسینہ پہنچے ٹھیک ہے یا اسے ڈال دے اس میں ایسے ڈبے ختم ہوا میرا دل دکھے ہم تو ٹیشو آپ کو بتایا نا ہم تو ٹیشو مہمانوں کے لیے رکھتے ہیں بچے کہیں کہ ٹیشو ہم کہتے ہیں ہاتھ دو جا کے ٹھیک نہیں یہ تو مہمانوں کے لیے ہمارے لئے ٹیشو کی بھی اہمیت ہے اور رب کہے ٹیشو پیپر کی اہمیت ہی نہیں ہے وہ تو ایسے ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہے تو اللہ نے اس دنیا کو ٹیشو پیپر سے مثال دیا ہے کہ یہ ٹیشو پیپر کے مانند ہے استعمال کی جیز ہے استعمال کرو پھنگ دو ہم نے اسے ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے تو متاں ایسے سمجھ میں آئیجی اسے لے جی اس لیے کہ بیوی اگر آپ کی سپورٹنگ نہ ہو کر کے دکھا دیں اللہ کے راستے میں نکل کے دکھا دیں ٹھیک ہے نا بہت مشکل ہے نہیں کریں بلکل بس دنیا کو اتنا سر پر سوار نہ کریں سر پر میں کبھی اس کے خلاف نہیں ہوں آپ اگر اسے اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو تارگیٹ آپ آخرت رکھیں استعمال کریں دنیا کو ٹھیک ہے نا دنیا استعمال کر کے اللہ کے دین میں لگائیں اللہ کی نظر حاصل کرنے کے لئے اس دولت کو اللہ نے دولت دیا آپ کا صلاحیت ہے آپ دو گھنٹے سوچ کے کوئی کام کرتے ہیں اور لاکھوں کماتے ہیں وہ لاکھوں استعمال کے بعد اپنے ضروریات پوری کرنے کے بعد لگائیں اللہ کے راستے میں کوئی منع نہیں ہے ایک بچارہ عام بندہ کیا کرے گا آپ کو اللہ نے صلاحیت دے کریں اس کے خلاف نہیں ہے بس دین کہتا ہے کہ اسے اپنے اوپر حاوی نہ کرو یہ بالکل لحظی ہے کہ کشتی یعنی دنیا کی محبت آپ کی دل میں نہ اترے دل میں نہ اترے مال کی محبت دل میں نہ اترے جیب میں رہے جیب سے نکال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر مال دل میں کتر گیا نا پھر نکالنا بڑا مشکل ہوگا ہاں جی وہ مجھے ٹائم دیکھا تو میرے ذہن سے وہ محب ہوگی میں انشاءاللہ پھر ذکر کر دوں گا لیں جی ٹائم ہو گیا سبحانک اللہ حمدی کا اشہد باللہ الہ الا انتا استافروں کا و توقی و بلک شکر